اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی فنسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک رکت میں دو سجدے کی وجائے تین سجدے کر لیے بھول کر کے یا ایک رکو کی جگہ بھول کر کے دو رکو کر لیے تو اب اس کو سجدہ سہب کرنا پڑے گا یا نہیں درود پاک پڑھیں حضرات اگر بھولے سے کوئی واجب نماز میں چھوٹ گیا تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہب کیا جاتا ہے اگر جان بوچھ کر کے کوئی واجب چھوڑ دیا گیا تو اب سجدہ سہب سے نماز نہیں ہوگی نماز دہرانا پڑے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے بھول کر کے بجائے دو سجدوں کے ایک رکت میں تین سجدے کر لیے یا بجائے ایک رکو کے بھول کر کے دو رکو کر لیے تو اب اس کو سجدہ سہب کرنا پڑے گا اور سجدہ سہب سے اس کی نماز ہو جائے گی اس کو نماز دہرانی کی ضرورت نہیں ہے بات آپ سمجھ گئے کہ بھولے سے تین سجدے کر لیے یا بھولے سے بجائے ایک رکو کے دو رکو کر لیے تو اب سجدہ سہب سے اس کی نماز ہو جائے گی اس کو سجدہ سہب کرنا یہ واجب ہو گیا ہے السلام علیکم